اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اٹفان احمد آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم نیپین یا گھٹنے کی درد کی ایک بہت بڑی وجہ پٹلہ ڈسلوکیشن کو ڈسکس کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پٹلہ ڈسلوکیشن کیا ہے اس کے قاضل یا رس فیکٹر کیا ہوتے ہیں اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اور پٹلہ ڈسلوکیشن کے بعد ہمیں کون سے ورزشہ کرنے چاہیے تو آئیے سب سے پہلے پٹلہ ڈسلوکیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارا نی جائن فیمر جو کہ ہماری تھائی کی لانگ بون ہے ٹیبیا جو کہ لور لیک کی بون ہے اور پٹلہ سے مل کر بناوا ہوتا ہے یہ ذمہ رکھی ہے کہ پٹلہ ایک سمال پروٹیکٹی بون ہے جو کہ ہماری پٹلو فیمل گروو کے اندر پڑی ہوتی ہے نارمل حالات میں جب ہمارا نی بینڈ اور ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو یہ جو پٹلہ ہے یہ پٹلو فیمل گروو کے اندر گلائیڈ اور سلائیڈ کرتی ہے اور یہ جو گروو ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو پٹلہ ہے وہ اپنے گروو سے باہر نہ نکلے اگر کسی سٹرانگ فورس ڈریک بلو یا کوئی ٹویسٹنگ انجری ہو تو ہماری جو پٹلہ ہے وہ نارملی نی جائنٹ کے باہر کے طرف نکل جاتی ہے یعنی کہ اپنے جائنٹ کو چھوڑ دیتی ہے اس کنڈیشن کو ہم بیسیکلی پٹلہ ڈسلوکیشن بولتے ہیں پٹلہ ڈسلوکیشن کے کازر یا اس فیکٹر کے بات کی جائے تو نمبر ون فیکٹر اگر دیکھا جائے تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں میں یہ زیادہ پٹلہ ڈسلوکیٹ ہوتی ہے نمبر ٹو کاز کے بات کی جائے تو ایسے بچے یا بچیاں جن کے اندر ہائپر فلیکسیبیلٹی سنڈروم ہوں ان کے اندر بھی پٹلہ زیادہ ڈسلوکیٹ ہوتی ہے نمبر ٹو کاز کے بات کی جائے تو وہ لے بچے جن کے اندر نیز جو ہوتے ہیں وہ جینو ویلگم میں یا نوک نیز ہوں ان کے اندر بھی پٹلہ قدر زیادہ ڈسلوکیٹ ہوتی ہے نمبر ٹو کاز کے بات کی جائے تو نارملی ایسے بچے یا بچے جن کے فٹ فلیٹ ہوتے ہیں اور پاؤں بہت زیادہ پورنیٹر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پٹلہ ڈسلوکیشن زیادہ دیکھے جاتی ہے اگر پٹلہ ڈسلوکیشن کے میکنیزم آف انجری کی بات کی جائے تو آنے ابھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہماری کوئی فورس ڈریکٹلی پٹلہ کو ہٹ کرے تب ہماری پٹلہ ڈسلوکیٹ باہر کو چلی جاتی ہے یا ایسی اگر کوئی فورس پاؤں ہمارا زمین پہ ہے اور اوپر سے نی ٹویسٹ کر جاتی ہے اندر کی طرف تو اس سے بھی ہماری پٹلہ جو ہے وہ باہر کی طرف ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے ایسی انجری کو ہم ایکیوٹ ٹراما یا ایکیوٹ پٹلہ ڈسلوکیشن بولتے ہیں پٹلہ ڈسلوکیشن کی سیمٹم یا علامات کی بات کی جائے تو سب سے پہلی سیمٹم سویر پہ پیشنٹ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے نی یولی بینڈ ہوتا ہے نمبر ٹو اگر بات کی جائے تو نی کے رونڈ سویلنگ ہوتی ہے اور نمبر ٹو اگر بات کی جائے تو کیونکہ پٹلہ باہر کی طرف ڈسلوکیٹ ہوئی ہوتی ہے تو نی جائنٹ کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لمپ ہے کوئی سٹرانگ سی سویلنگ ہے یہ نارمل تین میجر سیمٹم ہیں جو ہم اپنی پیشنٹ میں فیز کرتے ہیں جو پٹلہ ڈسلوکیشن سے پیشنٹ گزرتے ہیں لائن آف ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے پٹلہ ڈسلوکیشن کے بعد تو کئی دفعہ پیشنٹ خود ہی اپنی ٹانگ کو سیدھا کرتا ہے تو پٹلہ دوبارہ سے ریلوکیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ پیشنٹ نے خود ہی اپنی پٹلہ کو ریلوکیٹ کر لیا بھر کئی دفعہ ایک ایمرجنسی ہو جاتی ہے پٹلہ ریلوکیٹ نہیں ہوتی تو آرثوپیٹک سرجن کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کے بعد وہ پٹلہ کو تھوڑا سا میڈیلی یعنی اندر کی طرف اور سامنے کی طرف زور لگاتے ہیں اور اس کے بعد ٹانگ کو بلکہ آرام آرام سے سیدھا کرتے ہیں تو پٹلہ جو ہوتی ہے وہ اپنی ری پوزیشن ہو جاتی ہے اس پوزیشن کو اس میتھر کو ہم پٹلہ ریلوکیٹ بولتے ہیں یہ دن بکھی ہے کہ پٹلہ ڈسلوکیٹ کے بعد جہاں ہم اس کو ریلوکیٹ کر بھی لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا ایکس ریز رو کرواتے ہیں ایکس ریز کرونے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ رول اٹ کر لیں گے کہ کئی ہی اس میں کوئی آسٹیو کانڈر فیکچر تو نہیں ہے کوئی فارم بوڈی تو نہیں بن گی اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر سرجری کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے ادھویس نارملی ہم نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ کیسز کو کنزربیٹر سٹائل تھے ہی منیج کرتے ہیں یعنی نارملی ہم اس کو نی اموبلائزر یا پی او پی کاسٹ لگاتے ہیں یہ دن میں رکھئے کہ پٹلہ ریلوکیشن کے بعد نارملی آرٹوپیڈک سرجن آپ کو کہتے ہیں کہ چار سے چھ ہفتوں کے لیے آپ نی اموبلائزر لگا دیں تاکہ آپ کی جو پٹلہ کے ایسی نائنٹی میں لگامنٹس ہیں ٹیشو تھے جو انجر ہوئے ہیں ان کو ہیلنگ ایک ٹائم مل جائے کئی دفعہ اگر آپ کا ٹراما زیادہ ہو انجری زیادہ ہو تو سام ٹائم سرجن جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد جب سیلنگ کم ہو جائے تو اس کے بعد پی او پی کاسٹ لگا دیتے ہیں تاکہ ٹیشو کو ایک سرٹن ٹائم مل جائے ہیلنگا اور وہ بھی نارملی چار سے چھ ہفتوں کے لیے لگائی جاتی ہے یہ دن میں رکھئے کہ پی او پی کاسٹ ہو یعنی اموبلائزر ہو تو ہمارا جو سب سے پرائمری گول ہے کہ ہمیں یہ دن میں رکھنے کہ اپنے فرنٹ تھائی مسل کی ایکٹیویشن کو ضرور کرنا ہے تو نارملی ہم گوڈ سائٹ پر پیشنٹ کہتے ہیں کہ فرنٹ تھائی مسل کو ٹائٹ کرے اور ریلیکس کرے جب اس کو یہ فیلنگ سمجھ آجے کہ میں نے کیسے اپنے مسل کو ٹائٹ اور ریلیکس کرنا ہے تو یہی یہ انجرڈ لائکی اپنے پیشنٹ کہتے ہیں کہ مسل کو ٹائٹ اور ریلیکس کرے تاکہ کہیں اس کے فرنٹ تھائی مسل کے اندرے اتنی ویکنس نہ آجے کہ اس کے لئے پرولم کریئٹ ہو رہا ہو نمبر ٹو ایکسرسائید اور لیٹس سے آپ کو پی او پی بھی لگا ہوا ہے یا آپ کے سرجن نے نی اموبلاز لگایا ہے تو آفٹر ون بیک ہم اپنے پیشنے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پاؤں کھینچ کے نی پریس کر کے ٹانگ کو بالکل سیدھا اوپر اٹھائے اور پانچ سیکنڈ کا ہولڈ کرے اور پھر ارام ارام سے اپنی ٹانگ کو نیچے لے کے جائے تو یہ جو ہم نے پہلی دو ایکسرسائید دی ہیں یہ نارملی جب نی اموبلاز لگا ہوتا ہے یا پی او پی کاسٹ لگی ہوتی ہے اس وقت ہم اپنے پیشنے کو ضرور دیتے ہیں تاکہ اسے کوارز کی سٹنگ جو ہے وہ مینٹین رہے فور ٹو سیکس ویس کے بعد جب آپ کے سرجن آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو نی اموبلاز اتار دیں اور آپ نی بینڈنی کرنا شروع کریں تو آئیڈیلی ہم اس کے اندر ریکمینڈ کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کنٹرول موشن بریس یوز کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیکس ویگ سے لیکے سیون ویگ تک پیشنٹ جو ہے زیرو سے تھرٹی ری ٹانگ موڑے اور وہ آئیسا سا اس ٹارگر کو چیپ کرتا ہے پھر ایٹ ویگ کے اندر یعنی کہ وہ اپنا پیشنٹ زیرو تو سیسٹی ری ٹانگ موڑتا ہے اور پھر نائنٹ ویگ کے اوپر پیشنٹ آلماس نائنٹی ری ٹانگ کو موڑ لے یہ دن میں رکھی کہ گریجول پروگریشن نی بینڈنی کا جو مین گول ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو لگامنٹس ہیں ٹیشوز ہیں جب ہم نی بینڈنی شروع کریں تو ایک تو وہ پراپر طریقے سے ہیل اور سٹرانگ ہو جائیں تاکہ ہم پٹللر ڈسلوکیشن سے یعنی دوبارہ پٹللر ڈسلوکیشن سے بچ سکیں پٹللر ڈسلوکیشن کے بعد سپیشلی جب ہم نی ایموبولائزر یا ہماری پی او پی اتر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کونسی ورزشے کرنی ہے تو آئیے سٹیپ بے سٹیپ ہم آپ کو گائیٹ کرتے ہیں نمبر وان ایکسرسائز جو ہماری ہوتی ہے جو شروع میں ہم نے گائیٹ کی کہ فرنٹ تھائی مسکو ٹائٹ کرنا ہے اور فائی سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہے اس ایکسرسائز کو آپ ٹین بائی ٹو ریپیٹیشن کے ساتھ دن میں تین سے چار دفعہ دہر آ سکتے ہیں نمبر 2 ایکسرسائز ہم اپنے پیشنے کہتے ہیں کہ نی کو نیچے پریس کریں اچھے طریقے سے پریس کر کے رکھیں ہولڈ کریں اور فائی سیکنڈ کا ہولڈ کرے گا اس ایکسرسائز کو بھی ٹوانٹی ٹائم سبو ٹوانٹی ٹائم دپہ ہے ٹوانٹی ٹائم شام میں کریں نمبر 3 ایکسرسائز ہم اپنے پیشنے کہتے ہیں کہ پاؤں کو کھینچے نی پریس کریں ٹانگ کو راہم سے سیدھا اوپر اٹھائے اور اس کو ہولڈ کرے 5,4,3,2,1,0 then gradually اس ٹانگ کو نیچے لے کے جائے نمبر 4 ایکسرسائیس ہم اپنے پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ 7th week پہ یا جب آپ کے سرزین آپ کو اجازت دی ہے کہ ٹانگ موڑے تو گریجولی پراؤرس کرنی ہے 0 سے 30 دی تو ہم نے آپ کو ٹانگ کو بینٹ کریں گریجولی اور پھر واپس لے کے جائے اگر وہ خود سے پیشنٹ بینٹ کر لے ٹھیک ہے نہیں تو سہارے سے اس کی ٹانگ کو موڑے تو یہ پیشنٹ کی نمبر 4 ایکسرسائیس ہوگی نارمالی 8 week کے اوپر ہمارا ٹارگر جو ہوتا ہے وہ 0 سے 60 دی نی بینٹنگ ہوتا ہے تو پھر ہم نے اپنے پیشنٹوں کو انکرد کرتے ہیں کہ وہ 0 سے 60 دی کا ٹارگر کو اچیف کرنے کی کوشش کریں on average آپ یہ دن مکھیں جب ہمارا پاؤں ایسے زمین پر سیزہ لگ جاتا ہے ایسی ہوگے تو اس وقت ہماری ٹارگ جو 60 دی ٹارگ موڑ جاتی ہے 9th week کے اوپر جو ہمارا ٹارگر ہوتا ہے وہ 0 سے 90 دی کا ہوتا ہے اس وقت ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ سے کہ وہ آلموسٹ اتنی ٹارگ کو موڑے یعنی کہ پندلی اور جو ران واپس میں کافی قریب آجائیں تو 9th week کے اوپر یہ ٹارگر اچیف کرنا ضرور رہی ہے اس کے بعد آپ اپنی ٹارگ کو گریجولی جتنا بھی موڑنا چاہیں آپ اس کو موڑ سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ دن میں رکھیے کہ اس دوران آپ کی ویڈ بیرنگ جو ریسٹرکشن ہے وہ کوئی نہیں ہوتی آپ اپنی ٹارگ پر چلتے ہوئے پورا ویڈ ڈال کے چل سکتے ہیں شروع میں ہم انگرج کرتے ہیں کہ آپ واکر یا کرچز یوز کریں ساتھ میں ہفتے کے اوپر جا کے آپ ایک کرچز سے چلنا شروع کر سکتے ہیں اور 9th یا 10th week کے اوپر آپ کرچز کے بغیر کمفرٹی بھی چل سکتے ہیں یہ دن بھی کی کہ پٹیلر ڈسلوکیشن بچنے کے لیے ہمارا جو مین گول ہوتا ہے وہ وی ایم او یعنی کہ اندر والے مسل کی سٹینٹھنگ یا کوارڈ کی سٹینٹھنگ پر فوکس ہوتا ہے ساتھ میں ہفتے کے بعد جب ہمارے کوارڈ میں بیتر سٹینٹھ آ چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد سائیڈ بائی سائیڈ یا ہم بینڈنگی اپنا ٹارگٹ اچیف کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو سیدھا اوپر اٹھائے اور اپنے ٹارگٹ کو ہولڈ کرے 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے 5,4,3,2,1,0 اس طریقے سے ہمارے کوارڈ کافی بہتر طریقے سے سٹرانگ ہوں گے اور پٹیلر ڈسلوکیشن سے بچنے کے چانسز بڑھ جائیں گے الاسٹک بینڈ کے ساتھ بھی آپ کو جو ایکسرسائز ہے 10x2 ریپیٹیشن کے سب و دو پہر شام دہرانی چاہیے تاکہ آپ کو مسئل بہتر طریقے سے سٹرانگ ہو سکے یہ دن میں رکھئے کہ جو کنٹرول موشن بریس ہم یوز کرتے ہیں وہ آن ایوریج ہم 6 ہفتوں سے لے کے 3 ماہ تک اپنے پیشن کو انکرز کرتے ہیں وہ اس کا استعمال کرے جب آپ اپنے آرثوپیڈک سرزجن یا فیزوٹرپس کو وزر کرتے ہیں اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے قوارس کی سٹرنس اچھی ہو گئی ہے اور آپ پٹلہ کے دسلوکیٹ ہونے کے چانسز کم ہیں یا ختم ہو گئے ہیں تب وہ آپ کو کنٹرول موشن بریس سے اتارنے کا مشورہ دیتے ہیں یہ دن میں رکھئے کہ اگر آپ کی پہلی دفعہ پٹلہ دسلوکیٹ ہوئی ہے تو اس کا فرسٹ لائن اپ ٹریٹمنٹ کنزرویٹیو ہے جو کہ ہم نے آپ کو سجیس کی ہے لیکن اگر کسی کی پٹلہ پانچ چھے دفعہ دسلوکیٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد بہترین حال اس کا سرزری ہے جو آپ کا آرثوپیڈک سرجن اس میں آپ کو سجیس کرے گا اور وہ نارملی چھے ہفتوں کے لیے آپ کو نی جائنٹ کو امموبالائز کر دے گا اور اس کے بعد یہی لائن اپ ٹریٹمنٹ یہی ایکسرسائز سجیس کریں گے انہیں کے ساتھویں ہفتے میں تھرٹی ری بینڈنگ آٹھویں ہفتے میں سکسٹی ری بینڈنگ نامیں ہفتے میں آلموس نائنٹی ری بینڈنگ اس لئے بقایا پروٹوکل سیم رہے گا ایکسیپٹ کہ پٹلہ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہم سرزری کرتے ہیں امید ہے کہ پٹلہ ڈسلوکیشن کے اوپر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں اگاہی ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ